کوتوالی پولیس نے بینگوں کی تعلاشی کے دوران اس بی آئی مین برانچ کے سامنے کھڑے جھولا لیے تین ویکتیوں کو سندہ حتمہ پرستیتیوں میں پوچھتا شروع کی تو دو ویکتی موقع سے فرار ہو گئے جبکہ ایک ویکتی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا جس کی پہچان گنگا کمار پودر دوما شاہ نیوازی مولا نگر تھانا لوہریہ جنپت پشم چمپران بیہار کے روپے ہوئی ہے اس کے پاس سے پولیس نے الگ الگ بینکوں کے 32 ایٹی ایم کارڈ ایکسیس بینک کی پچیز جمع پرچی وہا سیتالیس ایس بی آئی کی نکاسی پرچی ایک موبائل ایک کتھائی رنگ کا پرس آدھار کارڈ وہا آٹھ سو چالیس روپے نگر پر آمد کیا اس سمندھ میں گورف پنیس سے بات کرتے ہوئے اسپی سیٹی وینے کمار سنگھ نے بتایا کہ پکڑے گئے آر اوپی کے پاس سے الگ الگ بینکوں کے 32 ایٹی ایم کارڈ پر آمد کیے گئے جس سے پانچ ایٹی ایم کارڈ گریفتار ابیوکتوں کے تتھا اس کے پریوار کے ہیں باقی ایٹی ایم کارڈ کی جانچ کرائی جارہی ہے اسپی سیٹی وینے کمار سنگھ نے بتایا کہ اب تک کے جانچ میں معاملہ ٹیرنگ فرننگ اور حوالہ کے نہیں آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی اس کے دو ساتھی فرار ہیں ان کے گریفتاری کے پریاس کیے جارہے ہیں گھڑنا کی پوری جانکاری دیتے ہوئے اسپی سیٹی وینے کمار سنگھ نے بتایا روٹا کیا ہے دلی کے نہیں ابھی ابھی اس سارے خاتم کی مویت جانچ نہیں ہوتا ہے پیسے کہاں سے آتے تھے پیسے پارن سے آتے تھے نہیں ابھی اس کی جانچ کو پوری نہیں کر پائے ابھی ہم نے نہیں ابھی ہم نے کل سنگی بینکوں سے چونکہ کل شام تک شلتا رہا ماملہ تاج ہم نے سارے بینکوں کو یہ جانچ کے اندر میں ہے جانچ کے اندر میں ہے جو آپ نے ایک سوال تھایا جو ہمارے جانکاری میں ہے ہاں ٹھلی پر چلPro اسے باپری کمپنی که رمک کنیشت ب Roma کامپ avenel بنی چپ ہتمنی کامپنی 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 کامپ نشان کرتی اور پچاسپسک پیسای یہ ہن نکلتی SohI ککہ پیسا نکلتا بھی ریکتا نی نی جو میں بتا رہا ہوں یہ پیسا جو لوگ اس کمپنی میں جمع کر سکتے ہیں کمپنی آرگیا ہی دوراں ریسٹرڈ ہے یہ جو پیسا جمع کیا ہیں سات آٹ لکھے مبایل آنمانی کیا نام سکتا ہے؟ مبایل آنمانی کیا نام سکتا ہے؟ مبایل آنمانی کیا نام سکتا ہے؟ مبایل آنمانی ایر تیل کمپنی میں پیسا پہلے جاتا ہے مائل موبائل کمپنی یہ روٹین چکنگ جو بینکوں کراہی جا رہی ہے اسی خرم میں کل انسپیکٹر کو اتوالی اور ان کی ٹیم دورہ بینکوں کی چکنگ کی جا رہی تھی اسی بیچے ایک سندھک دیوک تھی ہے گنگا کمار بیہار کے پسیم چمپانو جنبت کرانے والے ہیں ان کے شاہد دو بھی اکتی عورتیں دو موقع دے کے کشک لیا ان کو احراست میں لیا گیا ان کے پاس سے کل بین بین بینکوں کے بتیس ایٹی ایم کارڈ برامہ دیئے گوشت آج انہوں نے بتایا کہ پانچ ایٹی ایم کارڈ ان کے سوہم کے ان کے پریوار کے ہیں باقی ایٹی ایم کارڈ جو باہر کے ہیں وہ کس کے ہیں ایٹی ایم کارڈ جو ملے ہیں ان کے پاس سے کچھ پرچیاں بھی ملی ہیں تو ایک دلی میں ایکسیس بینک کا کھاتا تھا وہاں ان لوگوں نے چار پانچ دن کے دوران چھ سات لاکھوں پر زمہ کیے تھا نہیں ابھی حوالہ کاروبار کی بارے میں تو پراثم درستیہ مللک کوئی پکتہ ثبوت نہیں ملے ہیں یہ ایک کمپنی ہے وہ جس کمپنی پیسہ زمہ ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ سمبتہ ار بیائیم وہ ریجسٹرڈ بھی ہے بیائیپاری لیندین والی کمپنی ہے جو پلدب ان کے پاس سے جو بتیس ایٹی ایم کارڈ برا ماد ہوئے یہ زیادہ بڑا معاملہ تھا اور اس کی ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ کس کے ہیں کہاں ان کے پاس آئے ہیں اور اس خاتے میں کتنے پیسے ہیں کتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں اس کی ہم جانچ کر رہے ہیں پانچ کارڈ پینڈ نام سے ٹھیک ہے نہیں پانچ کارڈ ان کے نام سے نہیں ان کے ان کے پریبار کے ہیں باقی باہر کے ہی ہیں different بنکو کے ہیں SBI کے ہیں Union Bank of India کے ہیں Central Bank of India کے ہیں دیش سے باہر بھی کچھ ٹرانیکشن کیا گیا ہے نہیں دیش سے باہر ٹرانیکشن ہی کیا گیا ہے سر اس کو کیا ملتا تھا ان کا جو کہنا ہے کہ ان کا ایک سرگنا ہے جو بھاگ گیا ہے موقع سے وہ ان کو کچھ پیسے دیتا تھا ایٹی ایم کار کے بس میں کچھ نگل جو کرامتے ہیں نہیں نگل پر چھوڑا یہ کہاں راتے کرائے کے مقامل پر رکھتے ہیں یہ گورکپور میں تین چاہی دن پہلے لوگ آئے تھے ریلویز سیشن پر ایک ہوتل میں کرائے کمارے کراملے کراملے ابھی کتنے لوگ کراملے ہیں ان کے ساتھ پر تین لوگ تھے ابھی دو لوگ بھاگے ہیں ان کی گرفتاری کے پریاس کیا جائے ابھی دونوں ملیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور بڑا آدمی ملیں